اسلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بھیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے اس طرح آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن ساتھ ملتے رہیں گے تو ویور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ٹاپک پڑھوں گی وہ ہے سٹاپ وچ سٹاپ وچ کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے آئیے تو ہم پہلے سٹاپ وچ پڑھ لیتے ہیں سٹاپ وچ is use to measure the time interval of an event یعنی کی کس کے لیے use ہوتی ہے time measure کرنے کے لیے there are two types of stopwatch اب two types کے stopwatch ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں mechanical and digital کتنی type کے two types کی ہوتی ہیں mechanical stopwatch can measure a time interval of the minimum 0.1 second اب جو mechanical stopwatch ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم 0.1 second least count جیسے ہیں اس کا کم سے کم ٹائم جو ہم find کر سکتے ہیں معیر کر سکتے ہیں وہ ہے 0.1 second تک اب digital stopwatch commonly used in laboratories اب جو یہ digital stopwatch ہے وہ ہم laboratory میں use ہوتی ہے ٹھیک ہے اب وہ کیسے time کو use کرتی ہے can be measure a time interval as small as 1 over 100 second یعنی کہ 1 over 100 second یعنی کہ اس کو zero points میں بہت پوائنٹ میں آنسر آئے گا second میں 0.01 second یعنی کہ اتنے کم جو ہوتی ہے laboratory میں ہم اسے معیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کیا کہتے ہیں digital stopwatch اور جو mechanical stopwatch ہے اسے 0.1 second تک ہم معیر کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے بس اس کی definition ہے اور یہ آپ پوڑا لکھ دیں گے اگر آئے what is stopwatch تو آپ نے جسٹ یہ والا ٹاپک لکھنا ہے یہ آپ فگر آپ پر اتنی important نہیں ہے لیکن بنا دے تو بہت ایزی سی ہے یہ کونسی ہے یہ mechanical stopwatch ہے ٹھیک ہے اور digital stopwatch بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے digital stopwatch ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہم 0.01 second تک time measure کر سکتے ہیں اوکے ویور اللہ حفیظ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جس میں ہم how to use a stopwatch پڑھیں گے اوکے ویور اللہ حفیظ موسیقی